دھوڑو کل کی باتیں کل کی بات پرانی نئے طور میں لکھیں گے مل کر نئی کہانی برک کے بعد آپ کا ایک بار فیل سے سواگت ہے آپ دیکھ رہے بنداس بلو اور بنداس میں ہم نے آپ کے سامنے امریکہ کی اوستیتی اوچہرہ اور جان کا ریلائی ہے جو شاید ہی نے اب تک کبھی اتنے سنکلی طور پر دیکھی ہو ہم کو بھارت کے امریکہ کے سنبندوں کی ایک دوسرے کو ضرورت ہے لیکن امریکہ کے پرتی ہم کو ساودانی کی بھی ضرورت ہے بھارت ان کے لئے مجبوری ہے لیکن امریکہ ہمارے لئے مجبوری نہیں ہے یہ ہم کو ان کو دکھانا ہے اور اس کے ساتھ یہ سنبند اگر دونوں کے ضرورتوں کے آدار پر چلیں گے تو نچت ہم دونوں فائدے میں رہیں گے لیکن اس میں کون کی اس کے اوپر ٹانگ مارتا ہے یہ بھی دیکھنے لائک ہوگا بھارت کے بارے میں کہا جائیں تو بھارت نے اب تک کے اپنے لاکھوں ورشوں کی اتیاس میں کبھی بھی اپنا سامراج وستار کے لئے کسی دیش پر اکرمن نہیں کیا یا اپنا ایک سنٹی میٹر بھی سیما کسی دیش کے اوپر آتا نہیں دالی ایسے میں بھارت کے بارے میں تو ضرور یہ کہا جائے گا کہ بھارت دونوں سنبندوں میں کبھی بھی امریکہ کا نقصان نہیں پہنچائے گا لیکن امریکہ کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا یہی امریکہ جو کبھی اوباما کو سمرتھن دیتا تھا رشیہ کو کمزور کرنے کے لئے یہی امریکہ ہے جو کبھی موڈی کو ویروت کرتا تھا اب سمرتھن دے رہا ہے امریکہ اپنے راشتہید کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے یہی امریکہ ہے جو ہزاروں کلومیٹر دور کسی دیش میں چھوٹی سی ہلچل کئی پر ہوتی ہے تو وہ اپنے یہاں سے مسائل ڈاگ دیتا ہے حملہ بول دیتا ہے تب اس کو وہاں کی جو یومن رائٹ سے وہ دکھائی نہیں دیتے تب کسی راشتہ کی سمپربودہ نہیں دکھائی دیتی وہ کہتا ہے کہ امریکہ کے لئے یہاں سے خطرہ ہے ہم اس کو نشت نابوت کر دیں گے امریکہ دادا گری کرتا ہے امریکہ دنیا کا فوزدار بنا ہوا ہے امریکہ دنیا کی پولیسنگ کرتا ہے لیکن پھر بھی بھارت کے آگے کیوں شکا ہے اگلے کال جہن بولیے وہ پہلے بھی ایک نارندرہ ایٹی نائنٹی تری میں ایتیہ سنچا تھا تو ابھی یہ دوسرا ہی جو نارندرہ ایتیہ سنچے گا ایسا ہم سب امید کرتے ہیں بلکل نانیواد اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں جہن جہن سر بولیے سر ہمیں امریکہ کو اتنے ہلکے نہیں لینا چاہیے امریکہ جو ہے وہ نہ تو کبھی ہمارا دوست تھا نہ ہے اور نہ ہی کبھی ہمارا دوست ہوگا ہمارا نہیں کسی کا بھی نہیں تھا نہ کسی کا ہوگا اس بات سے ہمیں چوک سے رہنا ہوگا اور موڈی صاحب سے رکیس تہہے کہ وہ اپنی ٹیم کو سنبھالے ان کی سرکشہ کی طرف دیان دے ابھی ابھی منڈے جی ہمارے جات ہوئے ہیں اور اس کے دو دن بعد ہی اپنا ایک ہمارے بی ای پی کے اور نیدا کو اپنا مہاراشتر میں گولی ماری گئی ٹھیک ہے تو اس صاحب سے اپنی ٹیم کو بھی سنبھالنا جھروری ہے یہ موڈی صاحب کو اپنے دیان رکھنا ہے جب بھی اگر یہ امبیکہ جائیں تو اپنی سرکشہ کے بارے میں بھی وہ پورے سکیور ہو کر جائیں بلکل اس مدے کو ہم بعد میں اٹھائیں گے جیسے لال بہدو شاہ سے رشیہ گئے تھے اور واپس نہیں آ پائے اور بھی آئیسی کئی چیزیں ہوتی ہے جب بھارت کے نیتاؤں کو دوسرے دیشوں میں شڑین ترکے ترسایا جاتا ہے وہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہے کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے اب ہم تم بات کریں گے جب موڈی امریکہ جانے والے ہوں گے لیکن آج ہم بھارت امریکہ سممندوں کی بات کر رہے ہم جب آپ پرناموں پر بھی نظر ڈال دیتے ہیں جب آپ پرنام بھی دیکھ لیجئے امریکہ کا نرم رکھ امریکی ویوہاریک راجنیتی میں یقین کرتے ہیں دوستی اور دشمنی کو وہ ورطمان میں ہونے والے لاب اور ہانی کے آدھار پر تولتے ہیں کوٹ نیتک طور پر وہ نریندر موڈی کا لگاتار ویروت کرتے رہے یہاں تک کی امریکہ آنے کے لیے ویجا کے سوال پر بھی وہ آنا کانی کرتے رہے لیکن جیسے ہی موڈی کو آم چناؤں میں زبردست سفلتا ملی امریکی نیتاؤں کا سر بدل گیا انہیں پتا ہے کہ اگلے پانچ سال تک ہندوستان میں پردان منتری کے طور پر نریندر موڈی ہی کابیز رہیں گے اور نریندر موڈی سے دوری بنائے رکھنے سے سب سے زیادہ نقصان امریکہ کو ہی ہے چونکہ دونوں دیشوں کے کئی ساجے ہیت ہیں اور ان ہیتوں کو سادنے کے لیے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تو قدم تال کرنا ہی ہوگا یہی وجہ ہے کہ امریکہ موڈی کو لے کر اب نرم رکھ اپنا رہا ہے موڈی کی لوگ پریتا میں اضافہ لوگ سبح چناؤں میں ملی شاندار سفلتا کے بعد پردان منتری نریندر موڈی کی لوگ پریتا بھی تیجی سے بڑی ہے امریکہ میں بھی موڈی کے چاہنے والوں کی سنکھیا میں اضافہ ہوا ہے امریکی کٹ نیتک گلیاروں میں موڈی پر شروع سے نگاہ رکھی جا رہی تھی شروع میں تو امریکہ سمیت کئی ملکوں میں منائی گئی تھی اب تو موڈی فیشن کی دنیا میں بھی ایک نئی عبارت لکھ رہے ہیں ان کے پوشاکوں کو لے کر خوب چرچائیں ہو رہی ہیں کامزور سرکار اور ڈھول مول نیتی کی وجہ سے انتراشتیا منچ پر بھارت کو پریابت سممان نہیں مل پا رہا تھا جیسے ہی موڈی کو پرن بہومت ملنے کے خبر دنیا بھر میں فیلی ویسے ہی موڈی کے پرتی انتراشتیا نیتاؤں کا نظریہ بدل گیا موڈی کو ملے پرچند بہومت سے انتراشتیا سمودائے کو یہ یقین ہو گیا کہ ہندوستان انگڑائی لے چکا ہے اور اب یہ انتراشتیا منچ پر ایک نئی بھومی کا نبھانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے سارک دیشوں کے شاسنا دھیکچوں کو اپنے شپت سماروں میں آمنترت کر کے موڈی نے بھی ساپ کر دیا کہ اب ہندوستان نئے انداز میں آگے بڑھے گا ویشوک اور چھتیا زمیداریوں کو مجبوطی سے اٹھائے گا انتراشتیا سمودائے کے امید بھی اب موڈی سے بڑھ گئی ہے دنیا بھر کے تمام ملکوں کے راستر آدھیا موڈی سے روبرو ہونا چاہ رہے ہیں قدر کے پاس چلتے ہیں جہن موڈی سے روبرو ہونا چاہیے اسی تب ہی کوئی میجر ڈیسری نینا چاہیے ہم جب اپائی بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہو سکتے ہیں سمبندھوں کو مجبوط کرنا امریکہ ایک ویعاپارک دیش ہے اور تتھا کتھت ایک دھرویا ویشو بیستہ کو اپنے طریقے سے نچانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے ویعاپارک ہیت بھارت کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں سوبیت سنگ کے جمانے سے ہی امریکہ کوشش کرتا آ رہا ہے کہ بھارت اس کے پکش میں آ جائے امریکہ ہمیشہ سے بھارت کو ترجیح دیتا رہا ہے چکی اب نرینڈر موڈی کے نیتریتو میں بھارت میں ایک مضبوط سرکار بن چکی ہے ایسے میں دونوں دیشوں کے آپسی سمبندھوں کو اور بھی مضبوط کرنے کی زورت ہے آنے والے سمیں میں بھارت ایشیا کی شکت اس انتولنگ کو پرابیت کرنے والا ہے پاکستان اور چین کے ساتھ اس کے تلک رشتے رہے ہیں بھارت پر دباؤ بنائے رکھنے کے لیے اب تک امریکہ بھی پاکستان کا استعمال اپنے طریقے سے کرتا رہا ہے بدلی ہوئی پرستیتی میں بھارت کو امریکہ کے ساتھ اپنے سمبندھ کو درست کرنا چاہیے موقع بھی ہے اور دستور بھی راستریہ ہیتوں پر دھیان بیاوہاریک استر پر انتراستی راجنیتی شکتی سنتولن کا کھیل ہے شکتی سنتولن کے اس کھیل میں اپنے راستریہ ہیتوں کو سادھنے والا نائے کی سفل مانا جاتا ہے پچھلے کچھ عرصے سے بھارتیہ ہیتوں کی لگاتار اندیکھی ہوتی رہی ہے چاہے سیما کا ماملہ ہو یا پھر بیاپاریک سمجھوٹا بھارت پر لگاتار اوپر سے کچھ نہ کچھ تھوپنے کی کوشش کی گئی ہے دیش میں ملی جولی سرکار ہونے کی وجہ سے بھارت کو بھی کئی اس طروں پر سمجھوٹا کرنا پڑا ہے چونکہ اب دیش میں ایک مضبوط سرکار ہے مودی سرکار کے سامنے کوئی آنترک بادھا نہیں ہے ایسے میں کسی بہاری ملک کے ساتھ سمبند بڑھانے کے دوران اپنے راستیہ ہیتوں کو نظر میں رکھنا ضروری ہے امریکہ ایک ہیت سکھ دیش ہے اور بھارت بھی کاتشل دیس ایسے میں بھارت کو اپنے راستیہ ہیتوں کو لے کر اور بھی سترک رہنے کی زیورت ہے ساجہ لکچ کو سادھنا کئی چھتروں میں بھارت اور امریکہ کے ہیتے جیسے ہیں دونوں دیشوں کے سامنے کچھ ساجی چنوٹیاں ہیں سب سے بڑی چنوٹی آتنکوات کو لے کر ہے امریکہ لمبے سمیں سے آتنکوات کے خلاف ابھیان چلا رہا ہے امریکہ میں کئی بڑے آتنکی حملے ہو چکے ہیں بھارت بھی آتنکیوں کے نشانے پر رہا ہے آتنکیوں نے کئی بڑی وارداتوں کو یہاں انجام دیا ہے پونڈ بہومت سے مودی کے سرکار میں آنے کے بعد بھلے ہی دیش کے اندر اور باہر آتنکی سنگٹھنوں کا منوبل ٹوٹا ہوا ہے لیکن موقع ملتے ہی وہ پھر سے اپنا سیر اٹھانے سے باز نہیں آئیں گے آتنکوات سے امریکہ بھی جوز رہا ہے آتنکوات کے خلاف دونوں دیشوں کو مجبوطی کے ساتھ ایک ہونے کی ضرورت ہے پاکستان میں داؤت سہیت کئی کو خیات آتنکی آج بھی جمع ہوئے ہیں دونوں دیشوں کو چاہیے کی سنجکت رنیتی کے تحت آتنکوات اور آتنکیوں کا صفایہ کرنے کی دشا میں آگے بڑھیں کودر کے پاس چلتے ہیں جہن بولیے جہن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو موڈی جی کو دیش نے تنا بڑا سممان دیا ہے تو اس کے لیے موڈی جی کو اس کے سامنے بات رکھنی چاہیے تو سکیورٹی کونس کی اس میں بھارتس تائیس دکھے اپنے بات کرنی چاہیے اب اس ٹائم میں نہیں رکھوائے تو امریک کا یہ ہی چاہتا ہے کہ اس کے بھارت کا جو بڑا اپورچنٹیز ہے با جار کا وہ اس کے لیے اسی کے اینڈیا کو اپنی سکھوٹی کونس کی میں پروانی دکھوڑی بات کرنی چاہیے بلکل دھنیوات امریکہ نے خود کچھ اسی بیوستہ بنائی اور اس بیوستہ کا ایسا بھاو بڑا دیا جیسے وہ ڈالر خود چھاپتے ہیں اس کا بھاو خود تائی کرتے ہیں بھارت کو اگر اپنے روپے کے بھاو اور ساری چیزوں کو تائی کرنا ہے تو بھارت کے پاس گولڈ کتنا ہے اور باقی چیزیں کتنی اس کے آدھار پر تائی کیا جاتا ہے امریکہ ایسا نہیں کرتا ہے امریکہ نے خود ہی اپنے پروڈکٹ بنائے اور خود ہی اس کے بھاو تائی کیے فیروسیوکتر آشت سنگ جیسا ڈراما بھی کیوں نہ ہو میں ڈراما بڑے جان بوجھ کر اور سو سمجھ کر کہہ رہا ہوں کیونکہ کئی بار تو اکیول امریکہ ہیتوں کیلئے ہی بنا ہے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے فیروسیوکتر آشت سنگ میں سرکشا کانسیل میں سدشتہ ہو اس کو لے کر امریکہ نے نہ جانے کتنے دیشوں کا شوشن کیا بھارت کو بھی اب تک گازر دکھا دکھا کر نہ جانے بھارت میں کن کن بازاروں کو کھلوایا جس سے کی بھارت کے بازار سواست اور یا کے کمپنیوں کا نقصان ہوا ہم امریکہ کے ان پرلبلوں میں نہ جائے ہم خود اتنی بڑی شکتی ہے سرکشا کانسیل میں آتے تو اچھی بات ہے لیکن خود بڑی اتنی شکتی ہے کہ ہم جو چاہے دنیا کر سکتی ہے کیونکہ بنانے والے اتھپادک تو کئی ہے خریدنے والے سب سے بڑے ہم ہے اس لئے ہم اپنے کنڈیشن پر بات کریں تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے موڈی کے نیتر روطوں میں ہمیں اس بات پر بھی بھروسہ آئے کہ امریکہ نے دنیا میں شاید اب تک ایسا کہ کشی دیش کے سامنے اتنا ترنت یوٹن لیا ہو اس لئے موڈی جی کے ساتھ سدباؤنا بھی ہے ایک اپورچنی بھی ہے لیکن کئی ساودھانیوں کے ساتھ انہوں نے شاتیر امریکہ کو سمجھنا ضرور ہے آج دیش گنداس کے دوالا ان کو یہی بات سمجھا رہا ہے آج کے لئے تنا جہن